موسیقی اسے آ رہے ہیں تو ان نہروں کے پل کو کرواز کر کے نہروں کے جنوب میں پکے رستے پر جو مغرب کی طرف جا رہا ہے اس پر چلے جائیں تو دو ڈھائی کلومیٹر چلنے کے بعد راستہ جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے جہاں سامنے ایک مختصر سے ٹیلے پر ابو تراب کی درگاہ ہے جو پیلوں کے درختوں کی چھاؤں میں گھیری ہوئی ہے مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارا انام ہے زائرین و معتقدین ان درختوں درگا اور وہاں بنی ہوئی کوچڑیوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور سکون کی نیند میں زندگی کے اچھے پلوں کے مزے لیتے ہیں درگا کے اطراف میں پھیلا وہ قدیم قبرستان بھی ہے جو اپنے قدامت کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے چوکنڈی طرز کا ایک بہت بڑا قدیم قبرستان ہے جہاں دو سو سے زائد قدیم قبرے ہیں جن پر سنگ تراشی کا نہائیت ہی ناسک امدہ اور پیچیدہ کام کیا گیا ہے کچھ اس طرز کی قبریں بھی ہیں جو چوکنڈی جیسے اور قبرستانوں میں نہیں ہیں اس قبرستان کی زمین انتہائی سیم زدہ ہے اس لیے چونہ پتھر کی بنی ہوئی یہ قبریں خستگی کا شکار ہیں کہتے ہیں کہ یہ درگا شیخ خاجی ابو تراب کی ہے جو خلیفہ حارون الرشید کے زمانے میں یہاں سندھ کے عباسی گورنر تھے اور مغربی سندھ کے ساکورہ میر پور ساکرہ کے قلے پر قابض تھے شیخ ابو تراب نے بکھر کے قلے کو فتح کیا اور بہادری کے کئی کام کیے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حاجی ابو تراب بسرا سے ایک مچھلی پر سوار ہو کر آئے تھے اب اس مچھلی کا صرف کانٹا بچا ہے جو وقت کے ساتھ خستہ ہو کر ٹوٹ گیا ہے سنا ہے کہ یہ کانٹا پیٹ کے اندر امراض میں مبتلا افراد کو شفاہ دیتا ہے لوگ بڑے ہوئے پیٹ پیٹ کی تکالیف اور خجلی دور کرنے کے لیے یہاں دور دور سے آتے ہیں جیسے ہی مچھلی کا کانٹا پیٹ پر تین بار رکھا جاتا ہے افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تبتی دوپہر میں عورتیں یہاں گیت بھی گاتی ہیں مقامی لوگ گیت ایک مقصوص لے سے گائے جاتے ہیں اگر ان کو سنا جائے تو انہیں گانے کے لیے کسی ساز کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس کے بغیر بھی کانوں اور دل و دماغ کو بہت اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ ان لوگ گیتوں کو عورتیں ہی تخلیق کرتی ہیں اور یہ خوشی کے موقع پر ہی گائے جاتے ہیں بے اولاد جوڑے یہاں منت ماننے بھی آتے ہیں اولاد ہونے کے بعد بچے کے سر پر آئے ہوئے اتدائی بال درگا کے آنگن میں کاٹے جاتے اور ایک کپڑے کی بنی ہوئی خوبصورت تھیلی میں ڈال کر اس کپڑے کی تھیلی کو پیلوں کے درخت پر بان دیا جاتا ہے درگا کی تعمیر سما حاکم جام جونو نے کروائی تھی یہ وہی جام جونو تھا جس نے دہلی کے شاہی حکامات اور پولیسیوں کو سندھ میں لاغو کروانے اور ان پر عمل کروانے میں بڑا کردار ادا کیا یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی سلطنت کی درباری زبان فارسی تھی جام جونو نے پہلی بار اس زبان کو سندھ کے دربار اور تعلیم و تدریس میں لاغو کیا یہ مقبرہ اپنی بناوٹ اور تزین کے حوالے سے اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے اور اپنے اطراف میں اتنا قدیم قبرستان ہونے کا عزاز بھی اس درگا کے حصے میں ہی آیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بزرگ زندگی کے آخری برسوں میں اپنے مریدوں کے ساتھ اس پہاڑی پر آ کر رہے اور بہت بڑی عمر پائی یہ کہانی آپ کو ایک عام سی کہانی لگ سکتی ہے مگر یہ اپنے اندر صدیوں کی ایک قدیم تاریخی حقیقت چھپائے ہوئے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ